السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتانے کے لئے جا رہا ہوں چار ایسے لوگوں کے بارے میں جنہیں میرا رب بہت زیادہ پسند فرماتا ہے اب اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو آپ پوری ویڈیو کو دیکھیں گا انشاءاللہ سننے کے بعد آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور آپ کو بڑی خوشی محسوس ہوگی اگر آپ بھی ان چار لوگوں میں سے ہوں گے تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ آج مجھے بہت بڑی خوش خبری ملی ہے چار لوگ ایسے جن کا میں ذکر کرنے کے لئے جا رہا ہوں جن کو میں بتانے کے لئے جا رہا ہوں کہ اللہ تبارک وطالعہ ان چار لوگوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے اور ان چار لوگوں کو بہت زیادہ پسند فرماتا ہے اور ویڈیو کے لاشٹ میں ویڈیو کے لاشٹ میں چار لوگ ایسے بتاؤں گا چار لوگ ایسے بتاؤں گا جنہیں اللہ تبارک وطالعہ بلکل بھی پسند نہیں کرتا ہے اب آئیے گا پہلے میں آپ کو وہ بتا دوں جنہیں میرا رب بہت زیادہ پسند فرماتا ہے اور ویڈیو کے لاشٹ میں وہ بتاؤں گا جنہیں چار لوگ ایسے جنہیں میرا رب پسند نہیں کرتا آئیے گا ایک ایک کر کے میں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں پھر آپ خود اپنا اپنے اوپر غور و فکر کیجئے گا کہ ہم کن چار لوگوں میں سے ہیں ٹھیک ہے آئیے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چار ایسے لوگ جنہیں اللہ بہت زیادہ پسند فرماتا ہے اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں چار ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ تبارک وطالعہ بہت زیادہ پسند فرماتا ہے نمبر ایک پہلا وہ شخص ہے جو ہر نماز کے بعد ہر نماز کے بعد یا ہر وقت توبہ اور استغفار کرتا رہتا ہے جسے نماز پڑے نماز کے بعد میں توبہ کر رہا ہے اپنے کناہوں سے استغفار کر رہا ہے تو جو بندے نماز کے بعد یا نماز کے علاوہ بھی توبہ اور استغفار کرتے رہتے ہیں تو اللہ تبارک وطالعہ انہیں بہت زیادہ پسند فرماتا ہے پہلا شخص اب آئیے گا دوسرے شخص کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوسرا شخص وہ ہے جو اپنی جوانی میں دنیا کی تمام لذتوں سے اور شیطانی کاموں سے دور رہے جیسا آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے نو جوان جب ان کے اوپر جوانی آتی ہے تو وہ غلط کاموں میں مطلب غلط کاموں کی طرف نکلنے لگتے ہیں اور جب ان کے اوپر جوانی آتی ہے تو وہ شیطانی کاموں میں زیادہ لگ جاتے ہیں تو جو دنیا کی لذتوں میں جوانی کی عالم میں اور شیطانی کاموں سے دور رہا دنیا کی لذتوں سے دور رہا ٹھیک ہے اور دین کے راستے پر چلتا رہا نماز روزے سے لگا رہا تو پھر اللہ تعالیٰ و تعالیٰ ایسے شخص کو بھی بہت زیادہ پسند فرماتا ہے میرا رب ایسے شخص کو بھی بہت زیادہ پسند فرماتا ہے نمبر تین تیسرے نمبر پر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ مالدار شخص وہ مالدار شخص جو اپنے مال سے غریبوں اور یتیموں اور مسکینوں کی مدد کرتا ہے سبحان اللہ ایسا مالدار اللہ نے دیکھے گا اس دنیا کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بڑے بڑے دولت مند ہیں جنہیں لوگ مالدار کہتے ہیں جنہیں لوگ امیر کہتے ہیں جنہیں لوگ کرول پتی اور عرب پتی کہتے ہیں ایسے لوگ بھی اس دنیا کے اندر موجود ہیں لیکن ان کرول پتی لوگوں میں ان عرب پتی لوگوں میں کچھ خاص ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں نہیں تو بہت سارے لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنی دولت سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں پھر ان کے سامنے نہ کسی غریب نہ انہیں کوئی غریب دیکھتا ہے نہ کوئی انہیں فقیر دیکھتا ہے نہ کوئی انہیں یتیم دیکھتا ہے نہیں انہیں صرف اپنی دولت سے پیار ہوتا ہے تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیسرا شخص وہ ہے جو مالدار ہے اللہ نے اسے دولت سے نوازا اور پھر وہ کیا کرتا ہے کہ اپنے مال سے غریبوں اور یتیموں اور مسکینوں کی مدد کرتا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مالدار شخص کو بہت زیادہ پسند فرماتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سخی سخی یعنی جو سخاوت کرتا ہے سخی یہ لوگوں سے بھی قریب ہوتا ہے اور جنت سے بھی قریب ہوتا ہے اور بخیل بخیل بولتے ہیں کنجوس کو اور کنجوس یہ لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے اور جنت سے بھی دور ہوتا ہے یعنی جہنم کے قریب ہوتا ہے تو پتا چلا کہ یہ تیسرا شخص جو ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ مالدار شخص جو اپنے مال سے غریبوں یتیموں اور مسکینوں کی مدد کرتا رہتا ہے تو اللہ پاک ایسے شخص کو بھی بہت زیادہ پسند فرماتا ہے اور اسے بہت زیادہ پیار کرتا ہے نمبر چار چوتھے نمبر پر آتا ہے وہ شخص جو ہر حال میں اللہ تبارہ وطالہ کا شکر ادا کرتا رہے مطلب مان لیجیگا کہ کاروبار اچھا چل رہا ہے تو ظاہر سبات ہے جب اچھا سب کچھ ہوتا ہے تو لوگ اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو نہیں کرتے ہیں لیکن جب سب کچھ اچھا چلنا ہوتا ہے کاروبار اچھا چلنا ہوتا ہے گھر میں سب کچھ ٹھیک ٹھیک ہوتا ہے پیسہ بھرپور ہوتا ہے تو بھئی اللہ کا شکر ہے یا اللہ تیرا شکر ہے بڑی اچھا دیا اچھا پہننے کو دیا اچھا کھانے کو دیا اچھا مکان دیا اچھی کاری ہیں دی یہ تو پھر جب بندے کے پاس ساری چیزیں ہوتی ہیں تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے لیکن بہت سارے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جب وہ ان کے پاس مال و دولت تھی پیسہ خوب تھا کاروبار اچھا چلنا تھا تو اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے اور جب ان کا کاروبار ڈاؤن ہو گیا یا مالی جی کا کاروبار کسی وجہ سے ختم ہو گیا اور ان کے حالات پہلے سے بیکار ہو گئے مطلب غریبی کی طرف آ گئے اور یوں سمجھے گا کہ دو روٹیوں میں بھی لالے پڑھنے لگے تو اللہ تبارہ کا بطالہ پہلے مال دے کر کے آزماتا ہے اور کبھی کبھی اللہ رب العزت مال لے کر کے بھی آزماتا ہے تو یہ بندے کی آزمائی سے ہوتی ہیں لیکن بندہ سمجھ نہیں پاتا ہے کہ ہم آزمائیس میں چل رہے ہیں ہمارا اللہ رب العزت امتحان لے رہا ہے تو اگر آپ اس امتحان میں جب آپ کے پاس کاروبار اچھا چل رہا تھا اللہ کا شکرہ پتہ کر رہے تھے اب آپ کے پاس نہ کاروبار رہا نہ آپ کے پاس پیسہ رہا نہ آپ کے پاس بزنس رہا اور آپ کو دو روٹیوں میں بھی لحالے پڑھنے لگے آپ تنگی کے عالم آگے غریبی آگئی اب اس غریبی میں بھی آپ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں تو پھر آپ اس انتہان میں کامیاب ہو گئے اور جب غریبی آئی سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ناشکری کرنے لگتے ہیں کہ ہم تو ایسا کر دیا اللہ نے وہ ایسا کر دیا ماذا اللہ رب العالمین ہمارے پاس تو یہ بھی تھا وہ بھی تھا سب چھن گیا ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا بھی سب ناشکری اگر آپ یہاں پر ناشکری کریں گے تو پھر اللہ تبارہ کا بطالہ کہ اس انتہان میں آپ کامیاب نہیں ہوگے تو اس لئے لکھا ہے چوتھا شخص وہ ہے جس سے اللہ رب العزت بہت پیار کرتا ہے وہ شخص ہے جو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا رہے اس کے پاس مال و دولت ہے تب بھی اللہ کا شکر ادا کر رہا اس کے پاس کچھ نہیں ہے تب بھی اللہ کا شکر ادا کر رہا اے اللہ یہ جان بھی تیری ہے یہ مال بھی تیرا ہے یہ اولاد بھی یہ سب کچھ تیرا ہے میرا کچھ نہیں ہے جب تو چاہے لے لے لیکن ہر حال میں یہ تیرا شکر ہے ہر حال میں تیرا شکر ہے اللہ بس تو جو بندہ جو شخص اس حالت میں رہتا ہے تو اللہ تبارہ کا بطالہ اس کو بہت زیادہ پسند فرماتا ہے اب آئیے گا وہ چار لوگ کون سے جنہیں میرا رب پسند نہیں کرتا نمبر ایک بات بات پر قسم کھانے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا نمبر دو بڑا زانی آدمی یعنی بڑاپے کی حالت میں بھی کوئی زنا کر رہا ہے تو اللہ تبارہ کا بطالہ اسے بھی پسند نہیں کرتا نمبر تین گھمن کرنے والا شخص یعنی تکبر اور گھمن سے راستے میں چلنے والا شخص اسے بھی اللہ تبارہ کا بطالہ پسند نہیں کرتا نمبر چار ظالم بادشاہ تو ظالم بادشاہ کو بھی اللہ تبارہ کا بطالہ پسند نہیں کرتا تو چار لوگ وہ میں نے آپ کو بتائے جنہیں میرا رب بہت زیادہ پسند فرماتا ہے کہ آپ کن لوگوں میں شامل ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ